کہتے ہیں ناری سماج میں ایک سچی شلپکار ہوتی ہیں جو سماج کو نیا روپ اکار دیتی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے ان کے عدکاروں کو لے کر ہے آج آٹھ مارچ ہے انتراشتی مہلا دیوس پورا وشو جو ہے انتراشتی مہلا دیوس منا رہا ہے آپ سب کو بہت بہت بدھائیں لیکن ایک جو سب سے بڑا سوال ہے للورام.com یہ پریاس کر رہا ہے کہ کیول ہم پرشنسہ کر رہے ہیں کیول ہم سرش کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں سماج میں ایسی مہلائیں ہیں جو کی ایرکشہ چلا رہی ہیں سبجی بیچ رہی ہیں جوز بیچ رہی ہیں اور اپنے گھر کا بھرن پوشن کر رہی ہیں انتراشتی مہلا دیوس کے دن کیا انہیں یاد نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بڑا دربھاگ بھی ہے کہ آٹھ مارچ ان مہلاوں کو معلوم نہیں ہے یہ دیوس تب ہی سارتھک ہوگا جس دن سماج میں سرش پہ بیٹھے اور نیچے بیٹھی مہلاوں کو اپنے دیوس ادھکار اور سمان کے بارے میں جس دن معلوم ہو جائے گا تو یہ دیوس سارتھک ہو جائے گا ہمارے سموات داتا ستپال سنگھ راجپوت نے جا کر پوچھا کہ کیا آٹھ مارچ آپ کو معلوم ہیں آئیے دیکھتے ہیں آٹھ مارچ ان مہلاوں کو معلوم ہیں کہ نہیں معلوم موسیقی رہل سیب بیس تھا bar travelling boards انگری بیس تھا سانترا بیس تھا موسیقی بیس تھا کیلہ بیس تھا اب بھر میں کون کو بس دو لڑکہ ہے آدمی ہے تو آدمی تو پینے کھانے والا ہو گئے میں پروار یہیں چلا تھا میں بولا تو مہلا ملاکا بھی ڈڈڈھنا نہیں چاہئیے ڈڈتکے ہمت کر کے کام کرنا چاہیے اپنا خود ڈندہ کرنا چاہیے مطلب یہ ک Rick diyor بھی سماان بیچنا چاہیے کہ روڈ میں ہم تا روڈ جائی سے نہیں رہنا چاہیے پر خود محنت کرنا چاہیے اور خود ہمت کر کے بیچنا چاہیے تو آپ کو یہ آپ کون سا دکان لگائیں گے سبجی کا کب سے لگا رہے ہیں میں تو بچ پانا سے بیچ رہی ہوں نو سال کی تھی تب سے لوگوں کا بیوہر کیسے ہوتا ہے اب اچھے آدمی رہیں گے تو اچھے ہی بات کریں گے جو وہی گھنجھٹ کھٹ کھٹ والا رہتا ہے تو گھنجھٹ بھی ہو جاتا ہے تو آپ سبجی بیچ کر اپنا گھر کا پالن پوچھنٹ کر رہی ہے تو باقی پہلاؤں کے لیے کیا کہنا چاہیے اب جو کر پائے گا تو کر سکتے ہیں جو سب کی بس کی بات نہیں رہتی ہے انتر راشتی محلہ دیواز ہے تو جانتا ہوں کہ نہیں یہ پر بارے کابر منایا جاتے ہیں نا یولا تو نہیں جانا تھا تو آپ اتنے دینے سو پچاس سالوں سے آپ بھٹکی کا کام کر رہے ہیں جو آپ کے لئے کا انتر راشتی محلہ دیواز کیول پرشنسا ماتر کا دیواز نہیں ہے یہ آقلن کا دن ہے کہ کیا سماج میں محلائیں پرگتی کے پت پر بڑھ رہی ہیں کیا انہیں پورا ادھکار پرابت ہے کیا کام کرتے ہیں میں ناستہ ٹھیلہ چلاتی ہوں اچھا کی پہ سال سے چلاتی ہے میں یہ ابھی سٹارٹ کر رہی ہوں قریباً تین مہنا ہو رہا ہے ہمارے کو پہلے میں اس سے سبجی بیستی تھی اس سے پہلے میں جوز تیلی باندھ ہمیں لگاتی تھی ٹھیلہ دوسرے جگہ نوکری کریں گے تو وہ ہی ایک دن چھوٹی کرنے سے پھر وہ ہی سے نکال دیں گے تو خود کا کرو چاہیں پھوسائے نہ پھوسائے تو آپ جیسے اور بھی مہلا ہیں جو خالی رہتی ہیں بلتی ہم کیا کریں ہمارے پاس کچھ کو ہم کرنے تو نہیں ہے تو آپ کر رہی ہیں ویسے ان کے لیے کیا کرنا چاہیں گے میں تو چاہتی کہ ان لوگ بھی میرے جیسے کرنا چاہیے دوسرے سے نوکری کرنے سے اچھا تو خود کا کرنا چاہیے یہ مہلا انتر راستی مہلا دی بس ہے آٹھ تاری پہ کیا جانتے ہیں اس کو کیوں مانایا جاتا ہے جی نہیں ہوں ہوتا نہیں پتا ہے ہوتنا میرے کو تلدہ سے ہوں میں یہاں بزنس کے پرپرس سے ہی آئی ہوئی ہوں کتنے سمیسے کر رہے ہیں میں چار سال سے کر رہی ہیں تو آپ کے باک گھر میں کون کون ہے میرے تین بچے ہیں میرے ہزبین ہیں تو گھر کا آمدانی یہی سے ہے ہاں دونوں ملکے ہی کرتے ہیں جیسے آپ روزگار دے رہے ہیں لوگوں کو آپ یہ کام کر رہی ہیں تو دوسرے مجھلے کیلے کیا کرنے چاہتے ہیں سب ہی لوگ کر سکتے ہیں ابھی یعنی ایسا کوئی ہے نہیں کہ صرف جینس کریں گے لیڈیس لوگ بھی سارا کام کر سکتے ہیں آپ کو آٹھ تاریخ ہو بھی سو مہلا دیواز ہے آپ کو پتا ہے یہ کیوں منایا جاتا ہے یہ ایسا کچھ سکتے ہیں ہاں وہی یعنی آج کل مہلا لوگ جاگر ہو گئے ہیں کہ سارے کام کر سکتے ہیں ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جو لیڈیس لوگ نہیں کر پائیں گے میں سلائی کرتی ہوں کتنے سمیہ سے سلائی کے کام کریں ہوا چار سال ہو گیا جی چل جاتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے دوسری لوگ اور کیسے منایا کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں لڑکی لوگ آج کل کم نہیں ہیں لڑکوں سے آٹھ تاریخ ہو مہلاو بھی سوٹیواز ہے اندراشٹیوز جی لڑکی لوگ آج کل کوئی کم نہیں ہے آگے بڑھنا چاہیے ہر کوئی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آٹھ مارچ کے بارے میں ان مہلاؤں کو نہیں معلوم ہیں میں اسی لئے کہتا ہوں یہ سارتھک یہ پر وہ سارتھک تب ہوگا جب ان مہلاؤں کو بھی معلوم ہوگا کہ آج آٹھ مارچ ہے ان کا دن ہے اندراشٹی مہلا دیوس ہے لیکن ہم چرچاؤں میں کیول بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پرشنسہ کرتے ہیں لیکن ہم ملیانکر نہیں کرتے ہیں کہ سماج کس دشا میں جا رہا ہے سماج میں ورثمان میں مہلاؤں کی کیا استطیتی ہے آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر ورنیکہ شرمہ سے وہ کیا رائے دیتی ہیں ہم سب ہی مناتے ہیں پرانتو ایک بات جہن میں جرور آتی ہے کہ اس کی پہنچ کن تک کے ہو پا رہی ہے کیا انتراشٹی مہلا دیوس ہم اقباروں میں پڑھ کے جان رہے ہیں کیا انتراشٹی مہلا دیوس کی پہنچ پانگٹی میں کھڑی اس انتیم مہلا تک ہو پا رہی ہے جس کو اس کی واسطوری درکار ہے انتراسٹری محلہ دیوش سے ہمارا آشے یہ ہے کہ محلاؤں کی جو استطور ان کی جو سارتھکتہ ہے وہ جو اپنے چھیتر میں انت شیلتا کا پریچہ دے رہی ہیں دیو رگتی سے آگے بڑھ رہی ہیں اس کو ایک اچھا ریکنیشن ایک اچھی پہچان مل پائے اور مجھے لگتا ہے اس کی سارتھکتہ تب ہی سمبھاؤ ہے جب پنگتنگ کی انتیم محلہ تک اس دیوش کی مہتہ کی پہنچ اچھے طریقے سے ہو پائے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو فیس بک پیچ پر لائک کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں